عورت کیا ہے؟ اگر بیوی ہے تو غلام ہے اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے بس عورت اب ماں کے روپ میں ہی کچھ امیت رکھتی ہے عورت موم ہے صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں عورت ایک بار جس سے جڑ جائے پھر وہ ہی اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے کسی اور کے خیال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عورت مرد کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل دیتی ہے عورت دوسروں کو خاندان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل دیتی ہے اپنی ذہنیت کو بدل دیتی ہے اپنی سوچ و فکر کو بدل دیتی ہے صرف اس لیے کہ اس کا من پسند انسان اس سے خوش رہے اس سے ناراض نہ ہو اس کی نظر نہ بدلے اپنی بیوی کا شکریہ دا کریں کیونکہ وہ موت کو گلے لگا کر آپ کو باپ بننے کی خوشی دیتی ہے بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے بہن بن کر بھائی کے لیے دوست اور مخلص دوست بن جاتی ہے اور ماں کو بازو اور طاقت بنتی ہے جب بیوی ہوتی ہے تو ایک مضبوط اور ہمیشہ ساتھ میں بانے والی ساتھی بن جاتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت رکھ دیتا ہے یہ ہے عورت حیادار ہونا ہر مرد پر بھی فرض ہوتا ہے پر ہمارے آج کے معاشرے میں حیاء وفا شرم لحاظ صرف عورت کے لیے واجد ہے کردار صرف عورت کا نہیں ہوتا مرد کا بھی ہوتا ہے جب مرد اپنے کردار سے گرتا ہے تو اسے برد کردار کیوں نہیں کہا جاتا ہے عورت کو ہی برد کردار کیوں کہا جاتا ہے اگر عورت کے آنسو دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے عورت شک کرے تو مرد ہنس کا ٹال دیتا ہے لیکن مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے مرد جتنا بھی امیر ہو پر عورت کے بغیر گھر نہیں چلا سکتا اور عورت جتنی بھی اچھی کمائی کمائی کر لے یا اچھی عورت جتنی بھی اچھی کمائی کر لے بے شک مرد سے زیادہ ہی کیوں نہ کمالے پر وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں تو میرا خیال ہے دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے عورت جب تک پرواہ کرتی ہے اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے اور جب پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر فرق نہیں بڑتا کوئی عزت کرے نہ کرے عورت ہی عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے بے شک وہ جس صورت میں بھی ہو عورت بیٹی ہے تو بہت نازک ہے عورت بہو ہے تو وہ رکھ رکھاؤ والی ہے سادہ الفاظ میں جب تک بیٹی ماں باپ کے گھر ہوتی ہے گوڑیا ہوتی ہے جب سسرال جاتی ہے پھر نصیب ہے سمیٹ لے یا بکھیر لے یہ سب پھر نصیب کی بات ہوتی ہے عورت بیوی ہے تو سچی ساتھی ہے دکھ سکی ساتھی ہے عورت ماں ہے تو اتنی مضبوط ہے کہ اولاد کے لیے پورے جہان سے لڑ جاتی ہے یہ تھے میرے جذبات ایک عورت کے لیے آپ لوگوں کے لیے عورت کیا ہے ضرور اپنی رائے سے گاہ کیجئے مختصر یہ ہے کہ عورت کے اندر ہر خوبی ہے صرف اسے دراشنی کی ضرورت ہے اپنے بہت سارا خیال رکھیں گے خدا دیس